دوستو نمشکار آدھا پلواما اور اس کے بات کے حالات پر اب تک کافی کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے اس لئے میں آج صرف پلواما کے بات کے حالات پر شاسن اور ستادھاری دل سے دس سوال کرنا چاہتا ہوں آج کل ٹی وی چینلوں پر صرف بپکشیوں یا بدھیجیویوں سے سوال کیا جاتا ہے جبکہ لوگ تنتر میں سب سے زیادہ سوال تو ستہ سے ہونا چاہیے تو آئیے اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں تین طرح کے مددوں کے استعمال میں بھاجپا خاص کر موڈی امشاہ کی بھاجپا کا کوئی جوڑ نہیں ہے پہلا دھرم سمپردائے سے جڑا کوئی مددہ ہو دوسرا اپنی بیفلتاؤں کا اور تیسرا ہنسا اگرواد آتنکواد کا کوئی گھٹنا چاہے وہ درگھٹنا ہی کیوں نہ ہو اگر اس میں کہیں سے بھی دھرم اور سمپردائے کا کوئی اینگل آ جاتا ہے تو موجودہ ستادھاری اس کا فوراً استعمال کرتے ہیں ادارن کے لیے گودھرا گودھرا میں کچھ ہوا لیکن پورے گجرات میں اسے دنگے ہو گئے اس سمیں کی کمیشنر نے کہا تھا کہ یہ درگھٹنا ہے بہرحال بیفلتاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکار یہ جو ستادھاری دل ہے اس کا نیتا اس کے دل سرکار کیسے سارے معاملوں کو درکنار کر بیفلتاؤں کو بھی اپنی کامیابی کا اس مارک بنا دیتے ہیں ادارن کے لیے نوٹ بندی تمام لوگتانترک سنسکھاؤں کا مرانہ سند ہو جانا سی بی آئی سے لے کر ایڈی اور ٹیگ تک اور تیسرا ادارن ہے دوستوں آتنکواد اگرواد کا دور کیوں جائیں تاجہ ادارن ہے پولواما پولواما جیسے بھائیانک آتنکی حملے کے راجنیتی کی استعمال پر میرے چھوٹے چھوٹے دس سوال ہیں پہلا جس دن حملہ ہوا اس دن سے اب تک بھاجپا اور سرکار کبھی مجھے جنوین شوک کی مدرہ میں نہیں دیکھے پہلے دن پی ام موڈی جم کارویٹ میں تھے شاہ صاحب دکشن کی ایک ریلی میں تھے بی اے سینل بیچارہ بی اے سینل وہ بیچارہ دوستی ٹھا رہا گیا کہ سوچنا صحیح جگہ نہیں مل پائی صحیح وقت نہیں مل پائی پارٹی کی ساری چناؤ رہے لیاں سرکار کے اوڈھاٹن شلانیا سمارو تھا کے سب جاری رہے کیا سکتہ واقعی شوک میں تھی دوسرا سوال سرکار نے مارے گئے جوانوں کو بار بار شہید کہا جبکہ کاغج میں بھی شہید کبھی نہیں مانے گئے لخنو میں ایک پولیس والے کی بد مجاجی میں مارے گئے ایپل کمپنی کے ایک ایک ایکسکیوٹی بیویک تیواری کے پریجنوں کے پرتی میری پوری ہمدردی ہے پر کیا موڈی شاہ کے سبدوں میں ہمارے ویر جوانوں کو وہ معاوجہ ملا جو دیونگت بیویک تیواری کے پریجنوں کو ملا تھا پھر بار بار ویر جوانوں کی شہادت پر یہ کارمکانڈی بلاپ کیا صرف چناؤ کے لیے ویسے ہی جیسے سن 1999 کے کرگل میں مارے گئے ہمارے زوانوں کے تابوتوں کے جلوس نکالے گئے تھے تیسرا سوال کیا سرکار نے سی آر پی اف کافلے کی سرکچہ میں چونک کے لیے آٹھ دن بعد بھی کسی افسر کسی منتری کسی سلاکار یا شاس کی ایکائی کو ذمہ دار پایا ہے یاد ہے نا 26 سگارہ کہہ جانے والے ممبئی کے 2008 کی آتنگی حملے کے لیے کینڈری گریہ منتری شیوراج پاٹل مہاراستر کے اس وقت کے جو گریہ منتری تھے آر آر پاٹل سہیت کئیوں کو استھیپا دینا پڑا تھا تب پردار منتری موڈی جی کے شبدوں میں مون موہن تھے سرکار کے چیف چوتھا سوال حملہ اس بار جائش نے کیا جائش محمد ایک کشمیری بتایا گیا فیدائین پر اس کے لیے عام کشمیریوں کو ان کے گھروں کالیجوں وشفیدیالیوں باجاروں میں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے وضع کیا ہے میرا پانچواں سوال ہے آگرہ سہیت کئی شہروں کے ہوتلوں میں کشمیریز آرناٹ ایلاوڈ ہیر کی تاختیاں لگ گئیں سن انیس سو نبے سے آج تک کشمیر میں سبھی طرح کے لوگوں کو ملا کر چالیس ہزار سے ادھک لوگ مارے جا چکے ہیں کیا تبھی کشمیر کے کسی ہوتل میں ایسی تاختی لگی کہ کشمیر سے باہر کے ان انڈینز سری نگر گلماد پہلگاؤں بارامولا کے ہوتلوں میں ایلاوڈ نہیں ہے میں تو کشمیر اکثر جاتا رہا ہوں ایک ریپورٹر کے طور پہ اور میں نے تو کبھی ایسی تکتی نہیں دیکھی میں آتنک کے سب سے کالے دنوں میں بھی ایک ریپورٹر کے طور پہ اخوار کے میں کشمیر جایا کرتا تھا مجھے کبھی اس طرح کی کبھی اسطحیتی نہیں نجار آئی پھر سوچئے پھر سوچئے مطروں بدمجاز جیادہ اگر جیادہ پرتکریہ وادی کہاں ہیں اور انہیں اگر پرتکریہ وادی کون بنا رہا ہے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا سرکار نے اب تک ایسے کالیزوں ہوتلوں کے خلاف کیا کوئی کاروائی کی ہے راجنات سنگھ جی گریہ منتری ہیں دیش کے ایک بھی ادھاران اگر دیں تو اچھا لگے گا دیش کو چھوٹھا سوال میرا اس کا مطلب کہ اس سرکار نے کشمیر کو بھارت سے باہر کا علاقہ مان لیا ہے کشمیریوں پر ہو رہے انیائے پر کس دیش کی سرکار کاروائی کرے گی اگر بھارت سرکار نہیں کرے گی تو 36 گڑھ میں اپریل 2010 میں 76 سی آر پی اف جوان مارے گئے تھے وہاں کے لوگوں کے بارے میں تو ایسا رکھ نہیں دکھا دیش کے انہیستوں میں میرا ساتھوہ سوال ہے پولواما کے بعد ایک ریلی میں پی ام موڈی نے لوگوں کو انگیت کر کہا جو آگ آپ کے سینے میں ہے وہی آگ میرے سینے میں بھی ہے موڈی جی آپ بھارت جیسے بڑے دیش کے پردان منتری ہیں ایسا پردان منتری جس نے سمبیدھان کی شپت لی ہے سڑکیا گلی میں آگ بھڑکاتے لوگوں کی طرح آپ اپنے سینے میں آگ کی بات کیوں کر رہے ہیں یہ تو شکر ہے یہ واقعی شکر ہے نہیں لگی کہیں آگ کوئی دنگا کوئی اس طرح کی اسطحیتی نہیں پیدا ہوئی کچھ ایک جگہوں پر کشمیریوں کے خلاف ہنسا جرور ہوئی پر لوگوں میں وہ گصہ سڑک پر کم سے کم نہیں دکھائی پڑا میرا آٹھوان سوال ہے ایک راجعپال ہے اس دیش کے میگھالے میں ان کا نام ہے تثاغت رائے جی ان کے بھڑکاؤ بھاشنوں کی لمبی فہرشت میں گنا سکتا ہوں پر اس چہتے راجعپال نے تو کسی سڑک چھاپ اپدروی کی طرح بیان باجی کی اور کیندر مسکرات آ رہا سوست آج آلوچنا سن کر بیتے پانچ سالوں میں نہ جانے کتنے سمپادکوروں اور اینکروں کی نوکریاں جا چکی ہیں وہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں تھے سرکار کا ان پر کوئی انکش نہیں ہوتا ہے سرکار کی کوئی جواب دہی نہیں ہوتی ہے دوسری طرف پردے پر جو دنگا اور یدھ سجانے والے انکر ہیں ان کی چاندی ہی چاندی رہی ہے پر یہاں تو میں سمپیدھانک پت پر آسینک راجعپال کی بات پوچھ رہا ہوں اتنے بھیانک بیان کے بات بھی وہ پداسین کیسے ہیں کیا اسے ثابت نہیں ہوتا کہ سب گول مال ہے بھائی میرا نوہ سوال ہے سینا کے جس جنرل کی اگوائی میں دیکھ ریکھ میں اس کی ستمبر 2016 میں وہ بہو چرچت سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی انہی لیٹنینٹ جنرل ڈی ایس ہڈڈا نے بار بار کہا کہ کشمیر میں سینا آپ اپنا کام بکھو بھی کرتی آ رہی ہے پر کشمیر کا مسئلہ گونیادی طور پر راجنیتک مسئلہ ہے اس کے سمادھان کے لیے راجنیتک سطر پر پریاس ہونے چاہیے کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سرکار نے ان پونے پانچ سالوں میں کشمیر کے راجنیتک سمادھان کے لیے کیا کیا کام کیے انت میں میرا دسمہ سوال سرکار کے منتری اور سرکاری بھی بھاگ بھی مانتے ہیں کہ سن 2004 سے 2013 کے بیچ کشمیر آہستے آہستے پٹری پر آیا تھا آتنگ اور ہنسا میں بہت کمی آئی کشمیری عوام راستری مکھے دھارہ سے جڑتی نظر آئی آج کشمیر شانتی اور صد بھاؤ کی پٹری سے اتر چکا ہے یہ سب ہی مانتے ہیں مکھے دھارہ میں شامل انیک چمکدار کشمیری ستارے دکھی ہو کر الگاؤ میں پڑ گئے شاہ فیضل آئی ایس میں اپنے بیعث کے ٹاپر تھے پر انہوں نے آئی ایس کی نوکری چھوڑ دی یہ سب اسی راج میں ہوا سمجھ میں نہیں آتا سرکار پاکستان کو الگ تھلگ کرنا چاہتی ہے یا کشمیر کو اور کشمیریوں کو وہ پاکستان پرست آتنکوادیوں سے لڑنا چاہتی ہے یا ایم بی اے ایم ٹیک کر کے بھارت کی وشال یوہ شکتی میں سامل ہو کر بہتر جیون جینے کا سپنا دیکھتے کشمیری یوہوں سے لڑنا چاہتی ہے یہی وہ پیڑی ہے دوستو میں پھر کہتا ہوں یہی وہ پیڑی ہے جو کشمیر سے آتنک میٹا سکتی ہے وہاں جیون کو سہج شانت اور نوکے وال نیراش کیا ہے اپیتو بھارتی راش راجے سے ناراض بھی کیا ہے آپ سوچئے اس سرکار نے بھارت کا بھلا کیا یا بھاری نقصان تتھے بتاتے ہیں کہ سرکار اور ستہ دھاری پارٹی نے صرف سیمیت اور سنکرن سوارت کے لیے کشمیر کو اپنی پولٹکس کا ایک کھیلونا بنا دیا اگلا چناؤ جیتنے کے لیے مندر مسجد سے بھی ٹیمپو نہیں بن پا رہا تھا بیپکشیوں پر تھوپے جا رہے مقدموں سے بھی بات نہیں بن رہی تھی گورکشا اور ماب لنچرز بھی کام نہیں آ رہے تھے تو کھوج لیا گیا کشمیر پاکستان پرست آتنکوادیوں نے موقع بھی دے دیا ہم امریکی ایکیڈیمیشن کرسٹین فیئر کی طرح یہ تو نہیں کہتے کہ کہیں پاکستان کی طرف سے اگلے چناؤں میں موجودہ سکتادھاری دل کو جدانے کیے کوئی بیو رچنا تو نہیں ہے پر ایک بات بلکل ساپ دکھ رہی ہے کہ سرکار سکتادھاری دل اور سنگھ پریوار نے پلواما کے بعد کشمیر کے خلاف پورے دیش کو خواڑا کرنے کا مہا احیان چھیر دیا کشمیر اور کشمیریوں کے خلاف بولنا اب دیش پھکت ہونے کی بنیادی شرط بن گیا ہے دیش دروہی نہ کہلانے لگے آپ بات پر بھاری پڑی اب وہ دیرے دیرے بولنے لگے ہیں آز بولنا مطروں بے حض ضروری ہے کیونکہ خاموش رہے تو جنتنتر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا